اہم خبر دیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت نون لی کا مشاورتی جلاس ختم پنجاب اور کی پی میں الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہیں وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے الیکشن ہونا چاہیے موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں مہگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے اور سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے ابحام پیدا ہو گیا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت نون لی کا مشاورتی جلاس ختم پنجاب اور کی پی میں موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے سپریم کورٹ کا احترام ہے لیکن اختلافی نوٹ سے ابحام پیدا ہو گیا ہے اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم کی زرست دارت نون لی کا مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن اکتوبر سے قبل کرانا مشکل ہیں ایسا کہا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اور یہ بھی کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے صد لائن پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی محمد الیاس اس اجلاس کا احوال بتائیے گا آجی جلاس ختم پرائیم نیسٹر کی صدارت میں جس میں ان کے جو ٹیم کے میمبران میں ملک حمد خان ایاد صادق اور عطا ترڑ اور آہچیم اور دیگر نے شرکت کی جس میں یہ دیکھا گیا کہ مسلم لیگ کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمات اور سیاسی صورتحال میں کیا لاحے ملتاہ کرنا چاہیے اس میں یہ دیکھا گیا کہ کل کی جو سمات ہے اس بارے میں آئینی قانونی پہلو جو ہے ان پر دیکھا گیا اور اس پر یہ دیکھا گیا کہ جو موجودہ صورتحال میں الیکشن تو ہونے چاہیے لیکن موجودہ صورتحال میں الیکشن نہیں ہو سکتے جبکہ آپ کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے اور اس سلسلے میں اگر الیکشن کروانے کے لیے جو ہے کہ گورنمنٹ وہ پہلے معشیت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے اور مہنگائی کی لہر پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں لوگوں کو رلیف دینے کے لیے جو کمپینز چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالا جا سکے لیکن موجودہ معاشی جو صورتحال ہے اس میں ایسا کرنا الیکشن کروانا ناممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا اترام کرتے ہیں لیکن اختلافی نوٹ سے بہام پیدا ہوئے ہیں اور جو اس پر لیگی رہنماوں نے جو اظہار کیا کہ بہام جو پیدا ہوئے ہیں جس پر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جی اس معلومے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے اس صورتحال کے مطابق ہی ہم لوگوں کو اپنا لاحی عمل تحق کرنا چاہیے اس میں جو وفاقی وزیرے کے جو قانون ہیں آزم نظیر تارہ انہوں نے سپریم کورٹ کی کل کی جو سماعت پر جو اجلاس کے بارے میں جو بریفنگ دی اور اپنے جو بتایا کہ لاحی عمل کیا ہے اور شباز شریف جو نے کہا کہ ہمیں رویو میں جانے پر قانونی پہلے اوپر مشاورت کرنی ہوگی اس پر یہ تمام جو صورتحال ہے اس پر دیکھا گیا اس پر یہی تھا فوکس کیا جارہا تھا کہ الیکشن اس موجودہ صورتحال میں نمکن ہے اگر الیکشن کروانے کے لیے پہلے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا ملکی معیشت کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا محمد لیاس یہ کہ یہ گا جس طرح سے جو سیچویشن بتائی جا رہی ہے اکتوبر کے بعد کیا تمام تر حالات بہتر ہو جائیں گے جی وہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال میں جو ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی اور اس کے علاوہ جو کرزے سے ان کو ادائی گی تو بروقت کی جاری ہے اور جو ریش ڈیول ہو رہے ہیں اس کے بعد جو کوئی ایسے لاحے عمل گورنمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ایکانومی کو جو ہے انہوں نے خافی جو اصلاحات کی گئے جو آئی ایم ایف کی کہنے کے پر کیا گیا جس میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا لیکن اب ان قیمتوں کو کنٹرول کرنا اور مہنگائی پر قابو پانا یہ بڑا مشکل ایک صورتحال ہے اس پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے مختلف پہلو کو دیکھ رہی ہے تاکہ عوام کو جو ریلیف دیا جا سکے تو اس کو مشکل کو ٹھیک کیا جائے اس کو مشکل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کر کے ہی ملک میں جو مہنگائی ہے اس پر قابو بائے جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت تو جو ہے الیکشن ہونا چاہیے موجودہ صورتحال ممکن نہیں بہت شکریہ محمد علیہ السلام نے اپ ڈیٹ کیا